موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ آج میں وائٹ پلاؤ کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے کھانے میں بہت مزیدار ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کلو چاول بگو لی ہیں یہ میں نے پرانے چاول لی ہیں باسپتی یہ بہت اچھی اور بہترین بنتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ میں بہت ہی سیمپل مسالوں کے ساتھ بناوں گی یہ ایک کلو چکن لیا ہے میں نے ہڈی والا چکن لیا ہے میں نے اب آپ کو پتا ہے ہڈیوں کا بھی سوپ نگلتا ہے اور بہت ہی مزے کہ یہ چاول بنتے ہیں یہ دو عدد پیاز ہیں میں نے سلائس کی شکل میں کٹ لیا ہے دو عدد ٹوماتر ہیں اور یہ کچھ مسالے ہیں اس میں زیادہ مسالے نہیں جائیں یہ یہ تھوڑے سے کھڑے مسالے ہیں ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہے دو عدد بڑی علائچی ہیں چار عدد چھوٹی علائچی ہیں تین سے چار عدد دالچینی ہیں یہ لونگ ہے پانچ سے چیہ عدد ایک ٹی سپون کالی میرچ کپ آرڈر ہے ایک ٹی سپون میں نے سفیزی ریل لیا ہے اور ایک چمچ میں نے نمک کا لیا ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت کم مسالوں سے بے حد لذیذ اور مزیدار وائٹ پلاو تیار ہوتا ہے یہ میں نے ایک چھوٹا کپ میں نے آئل کا لے لیا ہے اب میں اس میں پیاز ڈالوں گی اور پیاز ڈال کے تو ہم نے زیادہ ان کو لائٹ براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہم نے وائٹ پلاو بنانا ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ اس میں پیاز کو براؤن نہیں کیا جاتا اس طرح آپ نے سلائس کی شکل میں کاٹنا ہے اور اس کو درمیانی آنچ پہ ہلکا سا ہم نے بس اس کا کلر چینج کرنا ہے زیادہ ہم نے اس کو لائٹ براؤن نہیں کرنا صرف ہلکا سا یہ دیکھیں اس طرح اس کا کلر چینج کریں گے اور اس کو درمیانی آنچ پہ اسی طرح ہم فرائی کریں گے میری ویڈیو پسند آئے لائک و شیئے ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹ باوس میں بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو پیاز ہے وہ ہلکا لائٹ براؤن ہو رہا ہے اور اس میں ساتھ ہی سارے تمام کھڑے مسالے ڈال دوں گی تاکہ پیاز کے ساتھ ہی مسالوں کے بھی خوشبو آ جائے یہ دیکھیں یہ لونگ ہے اور کالی میرچ ہے دالچینی ہے اور یہ بھی ساتھ ہی ہلکے سے پیاز کے ساتھ روستیٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے انس کا ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت فلیور چاولوں میں آتا ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح کا مجھے پیاز چاہیے ہلکا سا لائٹ براؤن زیادہ اس کو ہم نے لائٹ براؤن نہیں کرنا اسی کلر میں مجھے چاہیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا کلر چینج ہو چکا ہے ہم میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اس کو بھی ہم اس کا ہلکا سا اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن دور ہو جائے میری ویڈیو کو گوھر سے اور دہان سے دیکھا کریں تاکہ آپ مجھ سے بہتر طریقے سے یہ ریسپی بنا سکیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ بھی فرائی ہو رہا ہے اب میں اس میں گوشت ڈال دوں گی اور گوشت کو ڈال کے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے آپ کو پتہ یہ چکن ہے اگر دوسرا کوئی گوشت ہو بیف کا ہو مٹن کا ہو تو آپ کو پتہ اس کی ریسپی وائٹ پلاؤ کی لید ہے اس کی ہمیں یخنی تیار کرنی پڑتی ہے لیکن جو چکن ہوتا ہے آپ پہلے اس کا کلر چینج ہونے تک آپ اسی طرح آئل میں درمیانی آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے ساتھ ہی یہ آدھا کک ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی آپ دیکھیں گے چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں ساتھ ہی میں دو سے تین چمچ سرکے کڑا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکہ ڈالنے سے ایک جو گوشت ہوتا ہے وہ بطن کے ساتھ چپتا نہیں اور دوسرا یہ بہت اچھے طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر چینج ہو گیا اور بہت اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو جائے گا اور فرائی کرتے وقت ہی آپ کو پتہ ہے چکن جو ہے وہ تو ہمارا آدھا کوکی اسی طرح ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ نے اسی طرح اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے آئل اور پیاس کے ساتھ فرائی کرنا ہے پھر دیکھے گا آپ کا وائٹ پلوک کتنا مزے کا بنتا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا اور بغیر مسالے کے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور دو سے تین میٹ کے لیے آئل میں فرائی کریں گے اور پھر اس کے بعد باقی کا کام کریں گے کوئی بھی نئی ویڈیو آپ کو ساتھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اس کے لیے اور کیا چیزیں ضروری ہیں اب میں کٹے ویڈیو ٹوماٹر یہ دیکھیں ساتھی ٹوماٹر ڈال دوں گی تاکہ ٹوماٹر ہمارے جو ہیں اس کے ساتھ ہی گوشت کے ساتھ ہمارا گوشت بھی آپ دیکھیں گے کہ تیار ہو جائے اسی طرح ہم فرائی کرتے جائیں گے اور مسالے ڈالتے جائیں گے اور دیکھیں گے جب تک ٹوماٹر کا پانی خوشک ہوگا ہمارا جو گوشت ہے تین فیصد تک گل چکا ہوگا باقی ہم جب اس کے پانی ڈالیں گے تو باقی اس کے بعد تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے ساتھ کوئی سابت سبز مرچے ڈال دیں گے اور اب دیکھیں اس کی لک چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ کتنا خوبصور لگ رہے یہ دیکھیں باقی کا کام جو اس کا رہ گیا چکن کا دیکھیں گے باقی میں نے دہی ڈال دیا آپ کو پتا ہے ہر ٹائم سپائسی چیزیں کھانے کو دل نہیں کرتا بعض طفعہ انسان گرمیوں میں آپ کو پتا ہے ویسی گرمی بہت ہوتی ہے اور زیادہ سپائسی چاول وغیرہ نہیں کھائے جاتے تو آپ اسی طرح گرمیوں میں وائٹ پلاو بنائے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اب میں نے دہی کا پانی خوشک اونے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے اس کے اوپر دھکن دے دیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی حد تک مرا کو کو چکا اب میں اس کے اندر پانی برال دیوں گی تاکہ پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم باقی کا کام کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ساتھ ہمارا دہی کا پانی خوشک ہو رہا ہے اور یہ میں ساتھ ہی پانی ڈال رہی ہوں اب تو ماشاءاللہ سے پانی کو بوائل آئے گا اس پائنٹ پہ آپ نے جب پانی کو بوائل آئے تو آپ نے یاد سے نمک چیک کر لینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ڈالیں تو نمک ضرور چیک کریں میرے ایک کلو چاول تھے میں نے اس میں ڈیڑھ کلو پانی ڈال ہے اور یہ دیکھیں ساتھ ہی میں پدینے کے پتے ڈال رہی دیکھیں ہم نے دینے پتے ڈال دی ہیں لیکن جو کالی میرچ پی سی وہ میں نے پہلے نہیں ڈال لی کیونکہ یہ اس پوائنٹ پہ آکر ڈال پہلے نہیں ڈال تے پھر ہمارے چاول ہے ہلکی لکے بلیک ہو جائیں گے اس پوائنٹ پہ ہم چاول ڈال دیں گے پہ آکے تو پھر میں آپ بتاتی ہوں جو چیز میں آپ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب آپ نمکین چاول بنائیں تو آپ نے اس طرح اپنا خفقیر ہے ایسے دیپ کر دیکھ لینا ہے صرف ایک انچ تک پانی میں اتنا دنچ ہونا چاہیے دیپ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چاول بلکل پرفیکٹ بنیں گے اور کھلے کھلے بنیں گے اب اگر چاولوں پانی کو وائل آ جاتا ہے تو اس پائنٹ پہ آکے پھر ہم نے نمک چیک کرنا ہے نمک اگر ہمارا پرفیکٹ ہے تو پھر ہم اس کو تیز آنچ پہ پانی خوش کر لیں اور یاد رکھیں جب بھی یخنی پلاو بنائیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کو ہلکہ آپ نے کچھ رکھ تو پھر دم دینا جب چاول کچھ ہوں گے تو چاول نہائیتی دم پہ کھلے کھلے بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو نمکین چاول ہیں وہ دم پہ بہت اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں جتنے کچھ کے اتنے اچھے بنیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا پانی خوشک ہو گیا ساتھ ہی میں کٹے ہوئے لیمون ڈال دیئے تھے تھوڑے سے اور یہ ہمیں ایسے ہی چاہیے نہ تو ہم نے نہ اس میں کوئی کلر ڈال لائیں کیونکہ ہم نے وائٹ پلاؤ بنانا ہے اس لئے ہم کلر نہیں ڈالیں گے اس پائن پہ پدینہ کٹاوہ ڈالیں گے بہت خوبصورت لگتا ہے اور آپ کٹے ہوئے ڈال کے اس کو ہم دس منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے پھر آپ دیکھیں گا کتنا اچھا ہمارا وائٹ پلاؤ کھلا کھلا بن کے تو تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے دم پر چاول تیار ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ خود چیک کریں کیسے کھلے کھلے ہمارا وائٹ پلاؤ بن کے تو تیار ہو گا اسی طرح آپ بنائیے گا اور پھر بنا آکے کے تیار ہو ہے یہ رائطے کے ساتھ استعمال کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ